اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج باروہ روزہ اس کی سہری سب کو بہت بہت مبارک میں as usual کچن میں آگئی ہوں سب سے پہلے میرا جو کام ہے وہ یہی ہوتا ہے آپ سب کو بتا ہے کہ میں کچن میں آتی ہوں دہی نکالتی ہوں فریج سے آٹھا نکالتی ہوں تاکہ مجھے ہوتا ہے کہ میں پہلے کچن کی چیزیں ساری سمیٹوں سہری کی تھوڑی سی تیاری کرلوں اس کے بعد میں بچوں کو اٹھاتی ہوں یہ آپ کو میری روٹین اب سب کو ایک پتہ لگ چکی ہوگی جو میرے ولوگز کو ریگلر دیکھتے ہیں اچھا میں نے سہری میں آج کیمہ بنایا ہوا ہے تو میں نے کہا کیمہ بھی نکالتی ہوں اس کو لگاتی ہوں مائیکرو ویف آٹھا جو ہے وہ نکال کے تھوڑی در باہر رکھتی ہوں تاکہ آٹھا جو ہے نا تھوڑا سوفٹ ہو جا آپ کو بتا ہے تھنڈے آٹھے کے پراتھے جلدی نہیں بنتے اور اچھے نہیں بنتے تھوڑی دی یہ رکھتی ہوں اس کے بعد میں نا اب بہتر نکال لوں گی اور آج ایک بڑے مزے کے سرپرائز ہے اور آپ نے ولوگ کو اگر اینڈ تک نہ دیکھا تو آپ وہ سرپرائزز میس کر دیں گے اور بڑی مزے مزے کی چیزیں ہیں بڑی انٹرسٹنگ افتاری ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ آپ کو ولوگ بہت چیزیں ملیں گی آپ نے اینڈ تک ولوگ کو ضرور دیکھنا اور اگر چینل کو دیکھتے ہیں اور میری ویڈیو کو واش بھی کرتے ہیں اور چینل پہ ابھی بھی موجود ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو مست سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں کیونکہ مجھے آپ کے فیڈبیک کی بہت ضرورت اور فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں کمنٹ بھی کیا کریں اچھا اب ہمارے ولوگ کی طرف میں واپس آتی ہوں سب سے پہلے میں نے برتل لگاؤں گی ٹیبل پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل نا جیسے جیسے اب ہم رمضان کے اینڈ کی طرف جانا شروع ہو رہے ہیں سیکنڈ اشرے میں بھی ہم لوگ تقریباً اب داخل ہو چکے ہیں اور اب پندرہ روزے کے بعد آپ کو پتہ ہے ویسے ہی جو ہے نا ہمارا اختتام کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے نا رمضان تو آہستہ آہستہ سب کے باڈی کی جو انرجی لیول ہے نا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں مجھے اب بہت فیل ہوتی ہے سم ٹائم مجھے اس طرح سے ہوتا ہے تھکن ہوتی ہے تھوڑی سی باڈی میں پین ہوتی ہے بی پی لو فیل ہوتا ہے لیکن یہ کہ جب آپ روزہ کھول لیتے ہیں نا تھوڑا سا ریسٹ کر لیا کریں نا افتاری کے بعد تو بڑا مزہ آتا ہے نا اس کے بعد بڑا بندہ فریش فیل کرتا اچھا میں آئیوں لاؤنج میں تو ٹیبل پہ نا میرے ہزبنڈ نا بچوں کے لئے لائے تھے چیز کیک انہوں نے ایسے ہی رکھے ہیں کہ بچے اٹھیں گے سیری میں اور وہ دیکھیں گے اور وہ خوش ہو جائیں گے بچوں کو چیز کیک بہت پسند ہے پھر میں نے یہی پلان کیا ہے کہ آج جو نا میں سیری تھوڑی سی لائٹ بناؤں گی بچوں کو نا وہ سیری میں چیز کیک ساتھ دے دوں گی اور تھوڑا سا وہ اگر پراتھا کھانا چاہیں گے پراتھا کھا لیں گے اور اگر دہی سار لینا چاہیں گے دہی لے لیں گے وہ جس طرح سے پسند کریں گے لیکن آج ہماری ایڈیشنل جو چیز ہے وہ چیز کیک ہے میں تو چائے کے ساتھ ضرور کھاؤں گی تو یہ تھا آج کا ایک سرپرائز ابھی افتاری اور باقی روٹین بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ دکھاتی ہوں بتاتی ہوں کہ میں پراتھے کس طرح سے بناتی ہوں بلولے پراتھے کس طرح سے بناتی ہوں بہت سمپل دیسی سا میرا طریقہ ہے کوئی میں نئے فینسی طریقوں سے کٹنگ کر کے یا رول کر کے نہیں بناتی سمپل جو ہماری نانی دادیاں ہمارے بڑی بزرگ عورتیں گھروں میں پہلے سے بناتی تھے ہماری ماں بناتی تھی میں اسی طریقے سے بناتی ہوں سمپل جو اندر گھی لگایا دیسی گھی میں ضرور استعمال کرتی ہوں اور پھر اس کو بل دیا اور پراتھے ریڈی ہو گئے سہری ہماری ہو چکی ہے اب ہم لوگ ابھی آپ کو پتہ ہے نماز میں اور سہری میں ٹائم تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے سہری کرنے کے بعد آپ کو کافی ٹائم مل جاتا ہے تو میں اس ٹائم میں آپ کیا کرتی ہوں میں تسبیح کر لیتی ہوں بچوں کو بھی ساتھ بٹھاتی ہوں خود بھی تسبیح کر لیتی ہوں آپ کو پتہ ہے اشرہ مغفرت ہے اس میں آپ جتنا استقفار پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں اور پڑھیں بہت اچھا ہے آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے اور ویسے بھی نا اللہ سے مغفرت کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے روزہ بند ہو چکے اب بس ہمارا نماز کا ٹائم شروع ہو گیا بیٹی اور میں نے نماز بیٹھ کے پڑھنی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میری بیٹی کی تھوڑی سی سرجری ہوئی ہے چھوٹی سی سرجری ہے لیکن سرجری تو آخر سرجری ہے جب آپ آپریشن تھیٹر میں چلے جاتے ہیں اچھ میرے آپ کی سرجری ہوئی ہے اور سرجری تو سرجری ہی ہے اس کا نام ہی بہت بڑا ہے تو بس اس کو بھی میں نے یہ کہا کہ بیٹے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لو میں بھی بیٹھ کے پڑھتی ہوں آج کل میرے تھوڑے سے گھٹنوں میں بھی درد رہتی ہے آپ کو پتہ ہے مجھے ویسے بہت فیکنس ہے باڈی میں نا تو اس وجہ سے پھر میں کام کر کے بھی تھکی پڑی ہوتی تو میرا ہوتا ہے نماز چھوڑنی نہیں چاہیے نماز ہر حالت میں پڑھنی چاہیے چاہیے بیمار ہے نا بستر پہ بھی لیٹے ہوئے تو بستر پہ لیٹ کے بھی نماز آپ پہ فرض ہے تو بس اب میں نماز پڑھتی ہوں بیٹی کو بھی کہا ہے وہ بھی پڑھ لیتی ہے بیٹا پڑھنا شروع ہو چکا ہے تو بس اب جی ہمارا یہ آج کا سیری کا ولاغ یہیں تک کا تھا پھر میں گئی ہوں بیٹی کے نا اصل میں پاؤں میں سرجری کی وجہ سے نا کوئی جوتا نہیں آرہا اب کہتا ہے انگوٹھا پورا اس کا نا بینڈیج سے ریپ ہوا ہوئے تو کوئی جوتا ہر طرح کا ہم نے گھر سے ٹرائے کر لیا اب وہ اپنے بابا کے چپل پہن کے انڈیور آئے ہیں ہم لوگ تو ان کے پاس مجھے امید تو تھی مل جائے گی جوتی اور بڑی اچھی جوتی مل گئی پھر اس کے بعد میں نے بیٹی سے کہا جوتا آپ کو مل چکا ہے تو وائے ناٹ کہ ہم نکلے بھی ہوئے ہیں میں آپ کو نا کھاڈی پہ بھی نا سٹاک آیا تھا بڑا اچھا نا نیور آئے وال اید کا تو میں آپ کو ایک دو کرتے دیکھ دیتی آپ کا بتا ہے ان کے کرتے بڑے خوبصورت اور تھوڑے کھلے ہوتے ہیں میری بیٹی کو نا کھلے 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 کھلی شرٹس پہننا بہت پسند مجھے بھی بہت پسند ہے کہ وہ اس طرح کی شرٹ پہنے وہ فٹنگ میں نہیں پہنتی تو بس ہم لوگ اب جی اس کے بعد نکلے ہیں گھار آئے ہیں تھوڑا سا ایزی ہوئے پھر اس کے بعد ہم لوگوں کی آج افتاری تھی میرے جو ہے جیٹ ہون کے گھر آج ہماری افتاری تھی بچوں کے تایا ابو بچوں کی تائی انہوں نے بڑی محبت سے آج بچوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آج آپ نے افتاری جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کرنی ہے کیونکہ جنت جو ہے وہ تھوڑی بیمار ہے اس کی صحت نہیں ٹھیک ہے تو آپ آج کچھ نہ کرنا تو ہم مل کر افتاری کریں گے ہم آپ نے آئے ہیں جی جنت اپنی تائی کے گھر آئی ہے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ سب نے ہمارا بہت پیارا اور بڑا اچھا ویلکم کی ہے ہماری آج بڑی مزے کی دیسی سی اور بڑی ہی ایسے نا جیسے ایسے لگا کہ جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں ماں کے گھروں میں جاتے ہیں اور جس طرح دیسی محول اور دیسی چیزیں وہ ہی اسی طرح پکوڑے اسی طرح سارا کچھ حالہ کہ پکوڑے ہر گھر میں بن رہے ہوتے ہیں لیکن ہر گھر کی ایک ایک وائبز ہوتی ہیں مجھے بڑی پیاری یہاں پر وائبز آتی ہیں ہمیشہ سے دیسی دیسی وائبز آتی ہیں جیسے آپ دیکھیں تھال میں ہی سارے انڈے والے پکوڑے پڑے ہیں تھال میں ہمارے مکس پکوڑے ہیں کچھ پکوڑے نکل رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ والی کڑائی یہ والی کڑائی آپ کو ہماری ماں کے گھروں میں ضرور مل جائیں گی تو یہ ساری چیزیں اور اتنا انجوائی کیا ہم نے افتاری کا کیونکہ دو دن پیچھلے بڑے ہی میرے ڈسٹرپ گزرے بیٹی کے بھی کیونکہ بیٹی تھوڑی بیمار تھی جب سے اس کو نیل انگرون ہوا اور سرجری کرائی ہے تھوڑی سی وہ بھی ڈسٹرپ تھی میں بھی ڈسٹرپ ہوگی اس کی وجہ سے آج ہم باہر نکلے ہیں اس طرح بیٹی کو لے کر آیا ہے اور وہ بھی بہت اس نے پسند کیا اس طرح باہر آنا اور اس کے تائے اب انہیں تکے بنائے لیک پیس کو اس طرح سے آپ کو پتہ ہے میرینیٹ کر کے انہوں نے چکن کو رکھا ہوا تھا اب میرے سامنے انہوں نے سیکھ پیا پھر چکن سارے پر ہوئے لیک پیسز سارے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کو دو دو لیک پیسز کو ایک ایک سیکھ پر ہویا اور پھر بلکل مدم زیادہ آنچ تیز میں نہیں کوئلے بلکل نارمل سیکھ کے اس پہ پھر جی تکے بنے ہیں اور بڑے ہی زبردست بنے ہیں اور یہ ہم لوگ خود بھی ہمارے جتنے گھر میں میل ہیں ماشاءاللہ ہم سارے ہمارے میل وہ تکے خود بنا لیتے ہیں لیڈیز کو اس میں بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے تو یہ بہت مزے کہ تکے بنے بڑی آپ کو پتہ ہے اس طرح سے جو افتاری جو میل جل کے بناتے ہیں سارے گھر کے میمبرز مل کے افتاری کا انتظام کرتے ہیں اس میں اپنی ایک برکت ہوتی اور اپنا مزہ آتا ہے اور رونک بڑی اچھی لگ جاتی ہے اب یہ دیکھئے گا ہمارے تکے جو ہے نا مدہم سے کوئلوں پہ نارمل سے کوئلوں پہ رکھے ہیں اور لو فلیم پہ وہ سیک رہے ہیں آپ کو اس کی خوشبو تو نہیں آ رہی ہوگی آپ کو آپ نے چکھا تو نہیں لیکن آپ کو دیکھ کے پانی موہ میں ضرور آ گیا ہوگا اتنے واقعی مزے کے ہلکا سا انہوں نے لیمن لگایا ہوا تھا سرکہ لگا ہوا تھا باقی سارے روٹین کے مسالے تھے میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے پھر ہم نے اس کو سیکھوں پہ پروکے دیا اور انہوں نے اس کو آپ سیک رہے ہیں میری بیٹی کھڑی اپنے تایا کو انجوائی کری ان کو تکے بناتا ہوا دیکھ رہی ہے میں کچن میں آئی ہوں میں نے کہا میں پکوڑوں ساتھ کو دیکھوں پکوڑے رکھے میں آپ کو پتہ ہر طرف نا گیس کے شیڈیولز ہیں ان کے یہاں پہ گیس کا تھوڑا مسئلہ ہے انہوں نے پھر وہ نا ایک وہ ہوتی نہیں بیٹ سپلائیس ٹائپ وہ رکھی ہوئے اس سے یہ پھر جلی جلی نا پکوڑے نکال رہے ہیں انڈے والے پکوڑے ہمارے بان چکے مکس پکوڑے بان رہے ہیں یہ رکھی گا یہ بس اب افتاری کا تقریبا تقریبا انتظام ہو چکے فروٹ چٹ پہلے بنا لی ہوئی تھی بس پانیا بنانا ہے میں نے یہ جندت سے کہا میں نے کہا بیٹے ہم مل کر پانی بناتے ہیں ماں بیٹی اور رتائی نے آپ کی پکوڑے نکال رہی ہیں اس طرح مل کرنا ہماری بڑی مزے کی افتاری ہو گئی نا یہ رکھے گا اب ہم پانی بناتے ہیں فروٹ چار جو ہے وہ ریڈی پڑی ہے وہ فریج میں رکھی ہوئی ہے فروٹ چار جو ہے آپ کو بہتا تھنڈی ہی اچھی لگتی ہے تو اب مکس پکوڑے انڈے والے پکوڑے ٹکے بان رہے ہیں اس کے تایا بنا رہے ہیں میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دوں ٹکے جو ہے نا وہ تقریبا تقریبا ریڈی موڈ پہ آ چکے ہیں لیکن جتنا لو فلیم پہ چکن یا ٹکا گلے کا نا وہ اتنا ہی اندر تک پکا ہوا ہوگا اور جوسی بھی ہوگا جتنا آپ تیز فلیم پہ چکن کو ٹکے کو پکوائیں گے نا یہ پکائیں گے تو وہ بائٹ سے تو جل جائے گا ریڈ بھی جلدی ہو جائے گا لیکن اندر سے کچھا رہا جائے گا یہ ایک ٹپ ہے جو ٹکا یا جو بار بھی کیوں کرتے ہیں ان کو پتا ہونی چاہیے کہ آپ ہمیشہ جو ٹکے کو نا لو فلیم پہ بنائیں بس ہی ہمارے ٹکے ان کے حوالے اب وہ بن جائیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے ساری ٹپس کس طرح سے بناتے ہیں اب میں کچن میں بیک ٹو کچن آوں گی پہلے پکوڑے دیکھتی ہوں پکوڑے تقریبا ہو گئے ہیں گیس اب اب فل آئی بھی ہے بس پکوڑے نکالتے ہیں پکوڑوں کو ڈن کر کے پھر میں اس کے بعد پانی بناتی ہوں پانی میں یہی دل تھا سٹرابری کا جو ملک شیک وہ ہم لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے پہلے سے فریج میں وہ تھنڈا ہو رہا ہے پانی میں بچوں کا دل ہے کہ ہم لوگ نا آج جامے شیری بنائیں جامے شیری وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس میں لیمن تھوڑا سا نا سکویز کرتے لیمن ضرور ڈال لیتے اتنا مزے کا فلیور آتا ہے نا جامے شیری کا کیا بات ہوتی ہے کیا کمال کا جامے شیری ریڈی ہوتا ہے بس اب جلدی سے پکوڑوں کا یہ والا میرا دل تھا فرائنگ ختم ہو جاتی نا تو اس کے بعد ہم لوگ نا جامے شیری ریڈی کرتے ہیں تو اس طرح کی افتاری میں میں کہتا ہوں ہم لوگوں نے اتنی افتاریاں گھر میں کی ہیں بڑے ہی مزے کی افتاریاں کی ہیں لیکن اس طرح کی افتاری کا اپنا مزہ ہے مزہ اس طرح سے آیا کہ سب نے مل کے کام کیا سب نے مل کے افتاری بنائی سب نے مل کے انجوائے کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہم نے انجوائے کیا ہوگا نا پکوڑے جو ہے نا وہ ہمیں گیس کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا لیکن اب جو ہے نا پکوڑے اپنے فائنل اس پہ آگئے ہیں تو بس اب میں جی جلدی 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 جاؤں گی اب میرا دل ہے جامیشی جو نا اس کو جنت کو کہوں کہ وہ چینی مکس کرتی ہے اب کہتا چینی اگر پہلے مکس ہو جائیں اچھی طرح سے پھر اس پہ پانی آپ جتنا ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں جنت اب لگی بھی اپنی تائی کی ہیلپ کرنے میں نے کہا میں چھوٹے چھوٹے کلپس بنا لوں بیٹے آپ جلدی جلدی سے شوگر کو نا مکس کرو پانی میں تاکہ ہمارا یہ پانی بھی ریڈی ہو جائے بس ہماری افطاری ریڈی ہونے والی ہے تھوڑی در میں افطاری کا ٹائم ہو جائے گا بس یہ تھی آج کی ہماری افطاری اور اتنی مطلب مزے کی سڈن والی افطاری ہوئی نا اور اچانک والی اور مزے کی افطاری اچھا بچوں نے کہی اپنی تائی کے ساتھ جو آف تھا بورڈ کا پیپر نہیں تھا اس کا تو بس اس وجہ سے پھر مجھے لیٹ پتا چلا ان کا پلان اپنی تائی ہوتا ہے کے ساتھ بن چکا تھا انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آج ہم ٹکے بھی بنائیں گے ہم یہ بھی کریں گے ہم وہ بھی کریں گے آپ کو بتا ہے بچوں کا ویکنڈ ہوتا ہے تو اس طرح سے انہوں نے اپنے پلان سوچے ہوئی ہوتے ہیں یہ دیکھئے گا اب میں یہ کہتی اپنے جیڑ سے کہ آپ اتارتے ہیں مجھے لگ رہا ہے سارے پک گئے لیکن ایک دو سیکھیں ہیں وہ تھوڑی ہی سکچی لگ رہی ہے تھوڑا سا نا اچھا یہ جو چیزیں تھوڑا ٹائم ضرور لے جاتی ہیں لیکن ان کی لذت تب بھی آتی ہے جب یہ اندر تک اچھی طرح سے لو فلیم پہ گلے ہوئے ہیں تو بس اب میں نے کہا جلدی سے اس کو کرتے ہیں سیکھیں اتارتے ہیں اور تکوں کو بھی ڈش میں شفٹ کرتے ہیں تاکہ کھانا بھی ساتھ لگ جائے اچھا افتاری کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا اگر جب افتاری بناتے ہیں تو اگر افتاری کے ساتھ کھانا لگ جائے ساتھ ہی کھانا رکھا ہو تو کوئی نہ کوئی کھانا کھا لیتا ہے اگر ساتھ کھانا نہ رکھو اور افتاری کر کے اٹھ جو پھر اس کے بعد سیریسلی کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا ساتھ ہی کوشش کیا کریں جب آپ افتاری بناتے ہیں تو کھانا ساتھ ہی رکھا کریں میری بھی آپ لوگوں نے ولوگز میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی میں نے افتاری بنائی ہے چاہے میں نے ایک سالن بنایا ہے چاہے میں نے پلاو بنایا ہے چاہے میں نے رائس بنایا ہے کچھ بھی بنایا ہے نا کھانے میں وہ میں نے ساتھ رکھا ہے کیونکہ جس نے لینا ہے نا دو نوالے لک میں وہ ساتھ ہی کھا لے اس کے بعد کسی کا کھانے کو دل نہیں ہونا تو اس طرح سے میرا تو یہی پلان ہوتا ہے میں کہ ساتھ ہی کھانا رکھوں اور ساتھ ہی ہم افتاری کرے سارا کچھ ہو جائے نا اسی طرح سے تو بس یہ اب افتاری تقریبا ہماری ریڈی ہو گئی الحمدللہ سارا کچھ ہو گیا پانی بھی ریڈی ہو گیا تو بس ہمیں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اب میں اس کو نا آپ نے اگر جامشری بنا لیا ہے تو میں فٹا فٹا اس کو نکالوں گی جگ میں تاکہ ٹیبل پہ اب جتنی چیزیں نا وہ سیٹ کر دے ٹیبل بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم لوگوں نے بڑے ٹیبل دو ٹیبل جوڑ کے نا یہ بڑا ہی اچھا سا ایک سسٹم بنایا ہے تاکہ سب بیٹھ کے نا ہم پندرہ بیس لوگ ہیں تو ہماری افتاری بڑی مزے کی نا کٹھی ہو جائے گی آپ کو کہتا ہے اس طرح سے کٹھی افتاری کرنے کا ایک اپنا مزہ ہے اور مل جل کر افتاری کرنے کا اور روزہ کھولنے کا تو کیا ہی بات ہے اپنا ایک اپنا ایک اس کی نا رونک ہوتی ہے گھر میں نا اچھا میری جیتھانی نے نا پکوڑوں کا مکسچر کافی سارا مسالہ بنایا ہوا تھا تو میں ہم سے یہ کہتی کہ پکوڑے تھوڑے سے اور نکال لیتے ہیں اس سے پتا کیا ہوتا ہے اگر پکوڑے بنے ہوئے نا تو کھائے جاتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم لوگ تقریباً دس بارہ لوگ ہیں تو اچھے خاصے ہم میمبرز ہیں تو تھوڑے پکوڑے ایکسٹرہ نکلے ہوں گے تو کھائے بھی جاتے ہیں مزہ بھی آتا ہے تو تکے جو ہے نا وہ بھی تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں تو افتاری میں بھی ٹائم ہے پندرہ سے بیس منٹ ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں اسے جلدی نہ کریں آرام سے لو فلیم پہ ہی پکائیں بس پکوڑے میرا دیلا تھوڑا سا اور نکال لیں میں اپنی جتھانی سے یہی کہہ رہی تھی کہ جنت فاطمہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ تائی کو کہیں پکوڑے تھوڑے سے اور بنا لیں کیونکہ پکوڑے دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں اور اگر زیادہ ہوئے ہیں تو سب نے کھانے بھی ہیں اور اچھے بھی ہے اور گیس بھی آگئی ہے تو وائی نوٹ کہ ہم لوگ پکوڑے تھوڑے سے اور فرائی کر لیں آپ کو تک گھر کے پکوڑے کھانے کو بھی دل کرتا اور اچھے اور لائٹ اور مزے کے بنتے ہیں تو بس اب میں نے یہ سوچا میں نے کہا جو آخری ایک دو ہے نا کڑائی وہ ہم لوگ نکال لیں تاکہ بیسنس آیا نا بیسنس جتنا ہے وہ ایک دفعہ فرائی ہو جائے گا ہاں اگر ایکسٹرا بہت ہوتا نا تو پھر تو رکھ لیتا بندہ کل بھی فرائی ہو سکتے تھے لیکن اگر اتنا ہے کہ آج فرائی ہو سکتے ہیں تو ہم لوگ آج بنا کے نا اس سے استعمال میں آ جائیں گے نا بس یہ اب جنرل سے میں یہ کہتے ہیں آپ نے بیٹی اگر پانی کو چینی وغیرہ مکس کر دی ہے نا تو مجھے دو میں جلدی سے اس کو نا جگ میں شفٹ کروں اچھا آج میں نا کھاڈی پہ گئی ہوں اس سے پہلے میں انڈیور پہ گئی ہوں میں آپ لوگوں سے ایک بات صرف یہ کرنا چاہی تھی کہ آج مجھے نا فیل ہوئے کہ اس پار جو نا مہنگائی نے اسمان کو چھوہ ہوئے کیونکہ جو کرتا یا جو ٹاپ آپ کو پینٹی سو چار ہزار میں مل جاتا تھا نا اس دفعہ کوئی چیز کوئی ٹاپ کرتا آپ کو پانچ ہزار سے نیچے ہے ہی نہیں سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا پانچ ہزار سے نیچے تو میں نے کہا خیر ہے کہ ایک انسان جس نے جس کی سیلری اتنی سی ہوگی وہ اگر بچوں کو ایک آج جوڑا لے کے دینا چاہتا تو وہ کیا کرے گا اپنے بچوں کو عید پہ نیا جوڑا بھی نہیں لے کے دے سکتا میں واقعی پریشان ہوئی نا کہ ہم لوگ تو اپنے بچوں کو تین چار پانچ لے کے دیتے ہیں کہ چلیں جی بچے عید کے بعد بھی کوئی آیا گیا ہے بچے پہنٹے ہیں اور نئے کپڑے اتنے ہونے چاہیے لیکن جو انسان جو بندہ جس کی سیلری اتنی ہے اگر بچے تین چار ہیں تو وہ کس طرح سے گزارہ کرے گا اور اپنے بچوں کو عید پہ کیسے لے کے دے گا تو جو میرا کہنے کا مقصد یہاں پہ صرف یہ ہے کہ جب ہم زکاة نکالتے نا تو ہم لوگ راشن بھی تو دے رہے ہوتے تو کچھ نقدی جو سفید پوش لوگ ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے ہم لوگ تھوڑے سے پیسے ان کو بھی دے تاکہ وہ اپنے بچوں کے اور اپنے کپڑے لے سکے اور جس طرح سے ہم لوگ منا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ نئے کپڑوں کے ساتھ وہ بھی ایک ایک کم از کم جوڑا تو اپنے بچوں کو لے کے دے سکے تو یہ تھا میرا آج کا میسج اب افتاری جو ہے وہ ہماری لگ چکی ہے ٹیبل پہ تو بس اب میرا پانی بھی ریڈی ہے اب میں اس کو جلدی جلدی سے جگمنٹ شفٹ کروں گی یہ دیکھیں پانی ریڈی ہو چکے آپ کو بتایا نا یہ چیزیں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں لیکن بڑا ہی اچھا ہو گیا نا الحمدللہ تو بس پھر اچھا میں ایک اور چیز بتانی تھی آپ کو کہ آج نا میں جب گئی ہوں نا انڈیور پہ تو انڈیور پہ بینا جھوتے بہت مہنگے مجھے آج لگا مجھے آج جو چیز فیل ہوئی کہ مہنگائی بہت حد سے زیادہ اس دفعہ بڑی ہے مطلب رمضان میں تو خیر انہوں نے لٹ مچائی ہوئی تھی نا ہم میں بلکہ باہر کے کنٹریز میں دیکھتی ہوں میری سسٹر رہتی وہ یہی بتاتی ہیں کہ جب فیسٹیولز آتے ہیں نا تو ہر چیز وہ آف سیلز پہ کر دیتے ہیں سیز لگا دیتے ہیں ہر چیز آف پہ ملتی ہیں اور ہمارے پاکستان میں کوئی فیسٹیول آئے لائک رمضان آئے اتنا مطبع برکت مہینہ ہے آپ لوگ اتنا لوگوں کے لئے آسانیہ کر دیں کہ ہر کوئی کھانے کی چیز بھی خرید سکے ہر کوئی پہنے کی چیز بھی خرید سکے یقین کریں کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے پیاز کیا آلو کیا ہر چیز ایک سنگل چیز دھنیا مرچ تک ہے نا ٹماتر ان کے ریٹس بھی ڈبل کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ کمالیں استغفراللہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ آپ لوگ یہ کمائی اس کا کیا فائدہ کہ جب اللہ کو اپنے جواب دے ہو اچھا اس سے تو میں آپ کو ملوانا ہی بھول گئی یہ مفین ہے بہت پیاری سی بلی ہے جنر کی تائینیں پالی ہوئے اور بڑی پیاری ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی وہ اس کی رونک ہوتی ہے وہ سوئی ہوئی تھی میں نے اسے اٹھایا ہے کہ اٹھو لائڈلی تمہاری تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں اور تمہیں بھی جو ہے نا وہ سب سے ملواتے ہیں اور وہ بڑی پیار سے اور اچھا بڑے محبت سے سب کو دیکھتی ہے ملتی ہے نا بلکل نہیں بڑا بڑی فرینڈلی اور بڑا ہی اچھا ماشاءاللہ یہ ہمارا بڑا پیارا سا ایک بیبی ہے نا میں نے کہا اس کا بھی انٹرو کراتی چلوں آپ کو بس اب جی نماز پڑھ رہے ہیں سب لوگ اور نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح سارے گپ شپ لگا رہے ہیں نماز کے بعد ہمارا چائے کا ٹائم چلے گا جنت بھی کھڑی تھی کیونکہ جنت نہ تھوڑا سا مفن سے نہ ڈرتی ہے تو کہتی آپ ہی جائیں اور آپ ہی اس کی ویڈیو بنائیں مجھے تو ڈر لگتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا آج بہتر فیل کر رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک اس کو اسی طرح صحت دے اور بس ہم لوگ گپ چائے پیئیں گے گپ شپ لگائیں گے سب نماز پڑھ رہے ہیں اب میرا دل ہے میں لڑکوں کو دیکھوں کہ لڑکے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے روزہ کھولتے ہیں لڑکے سپیشلی آئی پیڈز یا موبائلز لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ہی بات دیکھ لے ہوئی ہیں اب ان کو اٹھاتی ہوں ان کو نماز پہ لگاتی ہوں کیونکہ پڑھیں نماز جلدی جلدی سب کو پتہ ہے مغرب کا ٹائم بڑا شورٹ سوٹا ہے اس میں جلدی لی نماز پڑھ لینی چاہیے اب ان کو نماز کے لیے لگاؤں اور یہ تھا جی میرا آج کا ولوگ ہوفیلی آپ کو پسند آیا اگر پسند آیا تو سبسکرائب کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک کیجئے گا اپنا بہت خیارہ کیے گا اللہ حافظ